السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت نہم مضمون صرف سبق نمبر بارہ اس سے پہلے بیٹا ہم نے نحی کی گردانیں پڑھے تھی نہیں حاضر معروف سوری عمر کی گردانیں پڑھ لی تھی آج ہم انشاءاللہ نحی کی گردان شروع کر رہے ہیں تو پہلے جو ہے اسی طرح حاضر کی گردانیں تمام پڑھیں گے پھر غائب کی پڑھیں گے تو چلے جی شروع کرتے ہیں فیلے نہیں حاضر معروف ازباب افتعال ہر تقسام صحیح صالح جو طریقہ کار سمجھایا گیا اسی طرح پڑھا کریں گردان ہے ایک بات بیٹھا غور سے سنیے گا دوبارہ مجرد میں بھی سمجھائی تھی سلاسی مجرد میں لا تج تنب لای نہیں جو ہے نون اعرابی کو گراتا ہے ٹھیک جی جی سیغے کے آخر میں نون اعرابی ہو جہاں نون اعرابی نہیں ہوتا خصوصاً واحد کے جتنے سیغے ہیں اس میں جو ہے یہ آخر کو جزم دیتا ہے اب آخری حرف یہاں کیا ہے با ہے ٹھیک ویسے اگر اس پہ جو ہے زبر زیر نہ لگے ہو تو یہ دکھنے میں یہ سیغہ مزار منفی کا بھی جو ہے دکھتا ہے کہ یہ مزار منفی ہے لیکن جب زبر زیر لگ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا جو ہے یہ اب نہیں کا سیغہ ہے یا فیل مزار منفی کا سیغہ ہے یا اگر جو ہے آپ کو اسی طرح جو ہے بغیر حرکات کی اسی غدے دیے جائے اور اس کو جو ہے ادھر آپ نے فیصلہ لینا ہوا کہ اب جو ہے یہ آگے پیچھے آپ عبارت مدی نظر رکھیں گے اب یہاں نہیں کا معینی دے رہا ہے تو آپ نے نہیں کے حرکات لگانے ہیں اور اگر مزارے کے معینی دے رہے تو آپ نے پھر مزارے کے حرکات لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ آپ کو جو ہے سلاسی مجرد میں سمجھایا گیا ہے تو اس کو گردان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا کاپیوں میں لکھ لیجئے گا نیٹ کاپی میں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں سیغہ کی ترجمے کی بھی پریکٹس کریں کیونکہ ترجمے کی طرف ہم ابھی نہیں آرہے ہیں سلاسی مجرد میں تو ہم نے مشک کی بھی ہے اور مزید فی میں بھی وہی مشک ہوگی اسی طرح ترجمے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف جو ہے مصدر کا جو ترجمہ ہوگا وہ چینج ہوگا باقی فیل کا اسی طرح ہوگا جو فیل ہوگا نہیں ہوگا ماضی ہوگا مزارے ہوگا عمر ہوگا تو اسی طرح ترجمہ ہوگا وہی طریقے کاریں فیل نہیں حاضر مجھول اسباب افتعال ہفت اقسام ٹھیک لا تجتنب لا تجتنبا لا تجتنبو لا تجتنبی لا تجتنبا لا تجتنبنا فیل نہیں حاضر معروف بانون تاکید سقیلا لا تجتنبننا لا تجتنبانی لا تجتنبننا لا تجتنبننا لا تجتنبانی لا تجتنبنانی نون تاکید سقیلا اسی طرح جو ہے کیا ہوگا مشدد ہوگا فیل نہیں حاضر مجھول بانون تاقید سقیلا لا تجھ تنبننا لا تجھ تنبانی لا تجھ تنبننا لا تجھ تنبننا لا تجھ تنبانی لا تجھ تنبنانی فیل نہیں حاضر معروف بانون تاقید خفیفہ لا تجھ تنبن لا تجھ تنبن لا تجھ تنبن فیل نہیں حاضر مجھول بانون تاقید خفیفہ لا تجھ تنبن لا تجھ تنبن لا تجھ تنبن گھر کا کام آپ کو کیا ہے کہ تمام گردانیں کاپی میں لکھیں اچھی طرح یاد کر لیں اور صفت المصادر سے تمام گردانیں کم اس کم آٹھ آٹھ مرتبہ پڑھئے گا یہ تھا آج کا سبق آپ کا جزاکم اللہ خیر فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ